اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیوم آپ کو ایس ٹی سی پے کے نمائندے سے بات کرنے کیس طرح بات کرنی وہ آپ کو بتائیں گے آپ نے بات کیوں کرنی کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو سکتا آپ کی آپ نے پیسے مثلاً بھیجے کسی ملک میں آپ نے ملک میں بھیجے اکاؤنٹ پہ تو آپ کے پیسے ہولڈ ہو گئے یا آپ نے پیسے نکالنے گئے ہیں ایٹی ایم سے تو آپ کے پیسے قٹ گئے موبائل سے اور پیسے باہر نہیں نکلے ویڈڑرا نہیں ہوئے اس سلسلے میں آپ کو اور اس کے into کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ نے رچارج کیا تو آپ کے پیسے قٹ گئے اور لیکن بیلنس نہیں گیا موبائل رچارج نہیں ہو جو بھی کارڈ آپ نے ڈالا موبائل پر سنڈ کیا وہ رچارج نہیں ہوا آپ کے پیسے موبائل میں سے ایس ٹی سی پے کے اکاؤنٹ میں سے قٹ گئے اس کے علاوے کوئی بھی اور مسئلہ ہو سکتا آپ نے نمائندے سے کس طرح بات کرنی ہے اس کے لیے میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا ایک ان کا ورس اپ کا نمبر ہے وہاں پر آپ نے بھیجنا ہے کوئی بھی اپنے کوئیسٹن کرنا ہے وہاں پر کر سکتے ہیں اگر آپ کی پیمٹ ہولڈ ہو گئی ہے تو کیونکہ پیمٹ جب ہولڈ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اپنے ملک کا جس کے نام پر آپ نے بھیجے ہیں یاد رہے کہ آپ نے جس کے نام پر بھیجنے اس کو آپ جانتے ہوں آپ اس کو جانتے ہیں اور اپنے ملک کا جو کارڈ ہوتا ہے نیشنل ایڈنٹری کارڈ ہوتا ہے جو اس پر اس کا فوٹو اڈریس نام وغیرہ جو بھی اس کی فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ کی فوٹو آپ نے پہلے ہی منگوا لینی ہے اگر آپ نے اکاؤنٹ پر بھیجنا ہے تو جب بھی آپ اکاؤنٹ پر بھیجیں گے ایک دفعہ اس کی ویریفیکیشن لازمی ہوگی آپ کی پیمٹ ضرور ہولڈ ہوگی یہ ابھی نئی اپلیکیشن ہے اس لیے یہ تھوڑا سا بھی مسئلہ آ رہا ہے اس میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ڈیولیپمنٹ ہو جائے گی تو دوبارہ اس میں مسئلہ نہیں آگا آپ نے جس کے نام پر بھی اکاؤنٹ بھی اگر پیسے بھیجنے تو لازمی سے آپ نے اس کا این ایسی نیشنل اڈریس اس کا جہاں پر رہتا ہے وہ آپ نے منگوا لینا ہے اس کا فرنٹ سائیڈ کی فوٹو آئی ڈی کارڈ کی اور بیک سائیڈ کی فوٹو دونوں منگوا لینی ہے جب وہ نمائندہ آپ سے پوچھے گا آپ نے اس کو وڈس اپ پر یا جو بھی لینک دے گا وہ اگر لائیو چیٹ کریں گے تو وہ بھی جو لینک دے گا وہاں پر آپ نے سینڈ کرنی ہے اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے ویریفیکیشن لازمی کرانی ہے جب ایک دفعہ ویریفیکیشن ایک نمبر کی یعنی جس پر آپ نے بھیجے اس کی ایک دفعہ ویریفیکیشن ہو جائے گی تو دوبارہ آپ کو یہ دوبارہ سے اس کو ویریفیکیشن کرانے کی ضرورت نہیں تب ہی نیکس ٹیم اگر آپ کسی اور کے اکاؤنٹ پر بھیجتے ہیں تو اس کی ویریفیکیشن آپ کو اسی طرح کرانی پڑے گی جس طرح آپ نے پہلی دفعہ کرائی ہے اس کا نمبر میں انشاءاللہ سکرین پہ بھی دے دوں گا اور ڈسکریپشن میں بھی ویٹس اپ کا نمبر دے دوں گا آپ نے مای ایس ٹی سی اس ٹی سی پے کے نام سے اپنی موبائل میں سیو کر لینا اس کا ویٹس اپ کا نمبر ابھی کبھی بھی آپ کو مسئلہ ہوئے تو آپ اس پر جو بھی وہ بولے گا آپ نے اس وہاں سینڈ کرنا ہے ابھی آپ کو چل کر بتاتا ہوں یہ اس کی ایس ٹی سی پے کی اپلیکیشن کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں آپ نے چیٹ کس طرح کرنی ہے آپ نے ایس ٹی سی پے کی اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے جو بھی یہ جیسے بھی آپ نے پاسکوڈ یہاں فنگر سے اس کو کیا ہے وہ آپ نے یہاں سے کھول لینا اس کو کھولنے کے بعد آپ نے جیسے یہ اپلیکیشن کھلتی ہے میں آپ کو لکھاتا ہوں کیسے آپ نے چیٹ کرنی ہے یہ نیچے دیکھیں یہاں پر یہ یہ لکھا ہوا ہے یہ آئیکن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے میسیج کا چیٹ کا یہ آئیکن بنا ہوا ہے میسیج کا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد سب سے اوپر جہاں آگیا اس ٹی سی پے سپورٹ ہاؤ کین آئی ہیلپ ہوئی میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں یاد رکھنے والے کی بات یہ ہے کہ جب تک آپ نے اس کے ساتھ چیٹ کرنی آپ نے اپلیکیشن کو بند نہیں کرنا آپ نے اس میں انگیج رہنا ہے اس کے ساتھ جیسے ہی وہ آپ سے ریپلائے کرے گا آپ نے اس کو ساتھ ساتھ جواب دیتے جانا ہے اگر آپ اپلیکیشن کو بند کر دیں گے آپ پھر ہی ہو کر اس سے بات کریں جب اپلیکیشن بند ہو جائے کہ تبارہ آپ شروع کریں گے تو آپ کی چیٹ آپ کو نظر نہیں آئے گے کہ میں نے کیا پوچھا تھا اس نے کیا جواب دیا تھا تو اس لیے آپ نے یہاں پر چیٹ سٹارٹ چیٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو اس کے سامنے سیشن is transfer to sdc pay change group all agents are busy assisting other customers تمام یعنی کہ ابھی وہ مشغول ہیں an agent will connect you shortly جلدی ایک آپ کا agent آپ سے shortly جلدی ریپلائے کرے گا contact کریں please keep your app open اپنی اپ کو اپنے رکھنا ہے یہاں آپ نے جو یہ دیکھیں یہ سرکل جو یہاں نظر آ رہا ہے آپ یہاں آپ نے کی بورڈ آ گیا یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے کہ میرا یہ فلاں وصلہ ہے آپ نے میں نے پیسے بھیجے تھے وہ یہاں پر ابھی hold ہو گئے ہیں تو آپ کو بتائے گا کس طریقے سے آپ نے تھوڑی بہتی جس طرح میں آپ کو انگلیش آتی ہے آپ نے یہاں اس کو بتا دینا فلاں طریقوں میں نے بھیجے تھے تو یہاں پر وہ hold ہو گئے ہیں تو آپ کو بتائے گا کیسے آپ نے کرنا ہے اس کے لئے دوسرا طریقہ ہے یہاں سے آپ نے exit کر دینا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو وٹسپ پہ بتاتا ہوں وٹسپ کا آپ نے کیسے اس کو یہ دیکھیں وٹسپ میں کھول دیا ہے یہاں دیکھیں یہاں آپ نے میں نے دیکھیں ایک دعا میرے بھی بھیجے تھے تو میرے بھی اس طرح ہو گئی تھی hold ہو گئی تھی میں نے اس کے فرانٹ سائٹ اور بیک سائٹ ان کو سینڈ کی ہے اور دیکھیں ٹکٹ نمبر مجھے پھر شو ہو گیا تھا یہ ٹکٹ نمبر جو آپ کو دے گا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے نیکسٹم جیسے ہی آپ چیٹ کریں گے آپ نے اس کو اپنا ٹکٹ نمبر بتانا ہوگا ٹکٹ نمبر کیا ہوتا ہے یہ جانے کہ آپ وہ اپنے کمپیوٹر میں آپ کا یہ ٹکٹ نمبر سے ہو جاتا ہے جب بھی وہ ٹکٹ نمبر دے گا تو آپ نے جو بھی چیٹ کی ہوگی جو بھی آپ نے سوال پوچھا ہوگا اس کے کمپیوٹر میں آ جائے گا وہ آسانی سے اس کو دیکھ کر آپ کا جواب دے سکتا ہے یہاں دیکھیں لکھائیں ڈیر کسٹمر ٹکٹ نمبر ہیز بین اوپنڈ اینڈ ایٹ ویل بی پروسسٹ ایز سون ایز پاسی وال یعنی کہ یہ ٹکٹ نمبر آپ کا اوپن ہو گیا ہے جلدی اس پر جتنی جلدی ہو سکے گا اس پر کام شروع ہو جگا ٹو ٹریک یوار ٹکٹ سٹیٹس پلیس کونٹیکٹ اس کے علاوے سے کوئی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں ٹکٹ کے حوالے سے یہ ٹکٹ نمبر اگر آپ آن لائن یہ یعنی کہ کال کر کے اس سے پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے جو جب بھی کال کرنی ہے ٹکٹ نمبر جو آپ کو دے گا وہ آپ نے ٹکٹ نمبر اس کو بتانا ہے اس کے آگے سامنے وہ نیچے لکھتا ہے کہ ریسیور ریزیڈنٹ ریسیور کا جس کو آپ نے پیسے بھیج اس کا اپنے اڈریس بھیجنا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر آپ نے نیچے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے زیادہ ان سے کوئیسٹن نہیں کرنا زیادہ اس کو تانگ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نیچے وہ جب بھی بھیجنگ تو یہ نیچے میسج ہے کہ آپ کی اپ ڈیٹ کر دی گئی آپ کا یعنی کہ آئی ڈی اپ ڈیٹ کر گئی تھانک یو فار کو آپریٹنگ کو آپریشن یعنی کہ آپ کے تعاون کا شکریہ کانٹلی فار مور انفارفیشن یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی آپ نے اور انفارفیشن لینے تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح کوئی مشکل نہیں ہے ایک دفعہ آپ نے اس کی ویریفکیشن کرانی ہے جس کے نام جس کے اکاؤنٹ پر آپ نے بھیجنا ہے پیسے ایک دفعہ کرائیں گے تو نیکسٹ ہم جتنی دفعہ آپ بھیجیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نئے جس کے نام پر آپ نے بھیجنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کا نیسی لازمی اس کا فوٹو فرانٹ اور بیک سیڈ کا چاہیے ہوگا اس کو اپنو یہاں پر بھیجنا ہوگا امید ہے ویڈیو پسند آئے گی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ جو بھی اس مشکل میں مشکل میں کسی کو یہ ایسا مسئلہ ہو جاتا تو وہ دیکھ کر یہ ویڈیو آسانی سے اپنی مشکل کر سکے نیکسٹ کسی اچھی اور معنواتی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ آپ کے قیمت وقت کا شکریہ السلام علیکم